موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ واسحابہ اجمعین اما بعد ہم سب آخری سفر جنازہ ٹریننگ پروگرام کے اس اپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں اس میں ہم کفن کیسے پہنائیں وہ دیکھنے والے ہیں ایک پریکٹیکل طریقے سے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں گسل کیسے دیں اور اس کے متعلق جو مسائل ہیں وہ مسائل کو ایک بہت مختصر طریقے سے دیکھا کفن کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کفن احدکو مکھاہو جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو کفن پہنائے فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ تو اسے چاہیے کہ بہترین فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ بہترین کفن پہنائے اب یہ بہترین کس اعتبار سے ہے علماء نے اسے سمجھایا ہے بہترین اس اعتبار سے نہیں ہے کہ بہت ہی بھاری کپڑا ہو کفن کا بہت ہی کسلی کپڑا ہو بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ کپڑا کسلی ہو تو وہ جو مرنے والے ہیں وہ بڑائی مارتے ہیں دوسرے مرنے والوں کے پاس دوسرے میتوں کے پاس جن کا انتقال ہوا ان کے پاس بڑائی مارتے ہیں یہ بالکل غلط بات ہے تو ہم دیکھتے ہیں ابو بقر عدلاؤ نے آئیشہ ردلانہ کو ایک چادر دی کہا کہ اس چادر کے ساتھ دوہر چادروں کو ملانا مجھے وہی کفن پہنا دینا تو آئیشہ ردلانہ نے کہا اس پہ تو یہ نشان ہے یہ تو پرانی ہے تو ابو بقر عدلاؤ نے کہا کہ زندوں کا زیادہ حق ہے نئے کپڑوں پر تو ہم دیکھتے ہیں ایسی بھی مثال ہمارے سامنے ہیں لیکن کفن کے تعلق سے اہم بات یہ ہے فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ کفن میں اچھا کفن ہو اچھا کفن کونسا آپ کو پتا ہے جو جسم کو پروپرلی دھاپے پروپرلی کور کریں تو آئیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر جو مثال ہے ہمارے لئے صحیح بخاری کی حدیث ہے وہ خود پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی کفن کی چادریں پہنائی گئی تھی یہ بہت مشہور بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چادریں پہنائی گئی تھی اور آئیشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے قفنن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کورٹن کی چادروں میں کفنایا گیا تھا اس میں کوئی کمیس نہیں تھی نہ امامہ تھا تو ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چادروں میں جو صحابہ نے کفنایا تھا یہ سب سے بیسٹ ہے لیکن کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ خاص طور سے جو ریڈی میڈ سیٹ آتے ہیں جنازے کے اندر اور کبھی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی چادر جیسے کہ اتنی ٹھک نہیں ہے اور اگر تین پہنائی گئی ہے ایسے لگ رہا ہے کسی کا جسم بڑا ہو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی جسم ظاہر ہو رہا ہے تو اس کے اندر بحضب ضرورت اگر اضافہ کرنا پڑے خصوصی طور پر عورتوں کے لئے عورتوں کے لئے آپ کو پتا ہوگا مشہور بات کیا ہے ابودعود میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ چادریں دی لیکن یہ حدیث کے تعلق سے محدثین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے تو عورتوں کے تعلق سے زیادہ مضبوط بات یہی ملتی ہے اللہ عالم آپ کی جو تحقیق ہو جو آپ کو دلائل کی روشنی میں ملے آپ اسی پر عمل کریے اس بارے میں میری تحقیق مجھے یہاں تک پہنچائی ہے جو ہمیں احکام الجنائس کتاب کے مولف نے لکھا ہے عورتیں اس معاملے میں مردوں کی طرح ہی ہے جب تک فرق کی کوئی دلیل نہ ہو اب یہاں پہ معاملہ کیا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی حدیث میں یہ نہیں کہا کہ تین چادروں میں کفن پہناو ہم دیکھتے ہیں کسی موقع پر جیسے مصب بن عمیر کا انتقال ہوا تھا صرف ان کی ایک چادر ملی انہیں ایک چادر پہنائی گئی وہ بھی ایک چادر اتنی بھی کافی نہیں تھی کہ ان کا پورا جسم ڈھپے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب سر کو کور کیا جاتا تو پاؤں کھل جاتے پاؤں کو کور کیا جاتا دھاپا جاتا تو سر کھل جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے سر کو دھاپا جائے اور پاؤں کو کھلا رکھا گیا اور پاؤں کے اوپر کچھ گھانس وغیرہ دالا گیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس situation کے اندر ایک چادر بھی ملتی ہے یا جیسے مثال کے طور پر حج کے اندر احرام کے حالت میں جس کا انتقال ہوا ہے اسے جو کفن اس کی احرام کی دو چادریں ہوتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تین چادروں میں کفنائے گیا لیکن کسی بھی واضح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ تین چادروں میں کفنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ کفن میں اچھا کفن پہنانا تو میں آپ کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ کبھی ایسا لگے کہ یہ چادر پتلی آگئی ہے اور جسم برابر سے نہیں کور ہو رہا ہے بڑھا دینا ہے ایک دو اور چادر بڑھا دینا کس اعتبار سے فَلْيُحْسِنْ كَفْنَهُ علماء نے اس بات کو کہا ہے کہ اگر تین سفیشن نہیں ہے اور صحیح چادریں نہیں ہیں تو پھر کیا کرنا پڑے گا پھر ضرورت کے اعتبار سے کرنا ہوگا تو کریں گے لیکن اگر ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے اور اکثر کیا ہوتا ہے تقریباً کیسز میں یہ ہوتا ہے جب تین چادریں ایک کے اوپر ایک ہوتی ہیں تو وہ تینوں مل کر اتنی موٹی تو ہوئی جاتی ہے کہ جسم ظاہر نہ ہو تو اگر ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ یاد اکھنا کہ سب سے بہترین عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا عمل اور جو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پسند کیا وہ یہ پسند کیا جو انہوں نے کفنایا وہ تین چادروں میں کفنایا اسی وجہ سے تین ہو تو بہتر ہے اس بات کو منت بھولیے گا تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سامنے تین چادریں ہیں اور ہم یہ تین والا موڈل سیکھنے والے یہاں پر کیسے کرنا ہے انشاءاللہ سب سے پہلے تین چادروں کو کھول کر کے ایک کے اوپر ایک بچھا دیجئے اور ان کے نیچے ایک اس طرح کی لمبی دوری کاٹ کر کے اگر نہ ہو تو کاٹ کر کے رکھ دیجئے یہ رکھ کر کے اس کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی دے بات بتاؤں گا اس کے اوپر اس طرح سے تین چادریں کھول دیجئے اگر اس کے اوپر ہم اتر دالیں گے کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا اَجْمَرْتُمُ الْمَيِّتَ فَجْمِرُوْهُ سَلَاثًا جب میت کو تم دھونی دو جو دھونی ہوتی ہے نا جو اود کی لکڑی سے جو کی جاتی ہے اود بخور وغیرہ سے تو وہ تین بار دو فَجْمِرُوْهُ سَلَاثًا تین بار دو تو تین بار کس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ایک بار اندر کی طرف ایک بار باہر کی طرف اور ایک بار جسم کے اوپر عام طور پر اس طرح سے کیا جاتا ہے یہ پریکٹیکل بات ہے اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے آپ کسی اور طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو تین بار کرنے کی حدیث ہمیں ملتی ہے تو آپ اس اتر کی باٹل کو کھول کر کے یا کوئی بھی اتر آپ کے پاس ہو گھر میں تو آپ وہ اس طرح سے مل سکتے ہیں لگا سکتے ہیں لگانے کی اندر عام طور پر تھوڑے سے جنرس طور پر لگایا جاتا ہے مطلب تھوڑی کنجوسی سے نہیں لگایا جاتا ہے عام طور پر یہ باٹل جیسے کہ ایک طرح سے ختم ہو جائے تو یہ لگایا ہم نے اس کے بعد یہ جو پاودر جو قبرستان سے آیا ہے اور جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا یہ کوئی شریعت سے نہیں بات ملتی اس کی پریکٹیکل ضرورت یہ ہوتی ہے کہ یہ پاودر جسم کو جلدی گلانے کے لیے ہے تاکہ جسم جلدی گل جائے اور تاکہ اگلی باڈی پھر جلدی اس قبر میں داخل کی جا سکے تو یہ پاودر کچھ لوگ قبر میں دفن کرنے کے بعد جو دفن کرنے سے پہلے قبر میں دالتے ہیں سر کی جانب وغیرہ جسم کے نچلی طرف دالتے ہیں قبر میں لیکن ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے پہلے ہی اس میں دال دیں کچھ حصہ کم سے کام اسے پہلے ہی اس میں دال دیں یہ شریعت کا مسئلہ نہیں ہے جسے کہ میں نے آپ کو بتایا تو پاودر پہلے سے اس میں بچھا کر کے ریڈی رکھتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گسل دیا ہے وہ گسل کے ٹیبل پر اس پر وہاں پر وہ باڈی تیار ہے جو مییت وہاں پر ہے اسے گسل دے چکے ہیں اسے سخا چکے ہیں لیکن مییت کو لانے سے پہلے ہم یہاں پر کفن کو پوری طرح سے ریڈی کر رہے ہیں ہم نے اتر لگایا ہم نے نیچے وہ ڈوری بھی ڈالے ہیں اور ہم اوپر سے اس پاودر کو بھی ڈال دیں اگر فین وغیرہ آن ہو تو اسے آف کریے کیونکہ پاودر اڑتا ہے پھر سب کی ناک وغیرہ میں آئے گا بناسب نہیں ہے تو اسے فین آف کر کے ڈال دیجئے ہم لوگ بس ڈیمانسٹریشن میں نہیں ڈال رہے ہیں ہم عزیوم کرتے ہیں کہ آپ نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا یا پورا حصہ ڈال دیا آپ کو جیسے بہتر لگتا ہے یا پورا حصہ آپ کو قبر میں ہی ڈالنا ہے تو وہاں ڈال دیجئے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کفن عام طور پر سفید ہوتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سنن ابودعود میں کپڑوں میں سفید کپڑا پہنو کیونکہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہوتا ہے اور سفید میں اپنے مرنے والوں کو کفن پہنا تو کفن کا کلر عام طور پر سفید ہوتا ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ بات بھی جان لینا چاہیے کہ یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کیونکہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی سنامی زلزلہ وغیرہ میں بہت سائے لوگوں کا انتقال ہو اور سفید کپڑا نہیں مل رہا ہے تو ہمارے علمیں بات ہونی چاہیے کہ کوئی بھی چادر کے اندر کفن پہنائی جا سکتی ہے کوئی بھی چادر کے اندر تین ہونا لازم نہیں ہے لازم نہیں ہے اب ہم تیار ہیں ہم وہاں پر گسل کے ٹیبل پر میت کو گسل دے چکے ہیں اب ہم وہاں سے اس باڈی کو اٹھا کر کے اس ٹیبل پر جہاں پہ ہم نے اس کفن کو بچھایا ہے لائیں گے اسے یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ آپ کو وہ گسل کے ٹیبل کے علاوہ ایک اور ٹیبل یا ایک اور پلنگ اور پلنگ نہ ہو تو زمین پر ہی چٹائی کے اوپر آپ یہ بچھا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں یہ ایک دوسری جگہ پر لایا جائے گا ہم میت کو اس ٹیبل سے اٹھا کر کے یہاں لا چکے ہیں اس سے پہلے کہ ہم کفن کو بند کریں ہمائے لئے ضروری ہے کہ ہم اتر لگائیں تو اتر لگانا ہے ہم اس سے پہلے کہاں لگا چکے ہیں اتر کپڑے پر کپڑے پر لگا چکے ہیں کفن پر اب ہم دوسری بار لگا رہے ہیں کہاں لگا رہے ہیں ابھی ہم ان کے جسم پر لگا رہے ہیں تو جسم پر اتر لگائیے عام طور پر کیا کیا ہیتا ہے کہ کھول کر کے ڈائریکٹ چھڑک دیا ہیتا ہے بہت سارا اور سائیڈ سے اٹھا کر کے لیکن پردہ پوشی کا خیال رکھتے ہوئے چھڑک دیا ہیتا ہے کہ جسم پر ان کے اتر ہو اور اگر اود کی دھونی دے سکتے ہیں جیسا عربوں میں ہوتا ہے معاملہ تو وہ دیجئے کیونکہ حدیث کے الفاظ اتا اجمر تم المیتہ دھونی دینے کے تعلق سے ہے لیکن مقصد کیا ہے اتر لگانا یا خجبو آنا مقصد ہے ہم اتر لگا چکے ہیں اب ہم کفن کو بند کرنے والے ہیں آپ مجھے بتائیے یہ جو چادر ہے یہ ہم نے گسل دیتے ٹائم پر اوپر اڑایا تھا یہ گیلی ہے یا سکھی ہے یہ سکھی ہے وہ گیلی چادر ہم ہٹا چکے ہیں تو ہم شروع کریں کس سائٹ سے کریں میں آپ سے سوال پچھوں گا کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں تو سیدھا ہاتھ پہلے پہنتے ہیں اور الٹا ہاتھ سیدھا ہاتھ تو یہاں پر سیدھی جانب سے کفن کو پہلے بند کرنا ہے سو سیدھی ہمیں ہماری سیدھی سائٹ دیکھنا ہے یا ان کی سیدھی سائٹ ان کی سیدھی سائٹ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں کونسی سائٹ ہے یہ سائٹ ہے تو ہم شروع کر رہے ہیں اسے بند کر دیجئے چادر کو اندر ڈال دیجئے کیسے نکالنا ہے میں بتاؤں گا اب دوسری سائٹ سے الٹی جانب سے ایک چادر لیجئے بس تین نہیں تینوں ایک ساتھ نہیں بند کرنا ہے ایک اب ہم بند کر چکے ہیں اب یہاں ٹوٹل کتنی چادریں ہیں یہ ٹوٹل کتنی ہیں چار ہو گئی وہ ایک نکالنا ہے اسے ہم یہاں سے نکالیں گا پھول کر یہ پکڑی تو میں یہاں سے کھیچ کر اس چادر کو نکال رہا ہوں اس کا کام ابھی مکمل ہو گیا اب کتنی چادریں بچی تین اب ہم سیدھی جانب بند کر رہے ہیں سیدھی جانب سے لیجئے رائٹ سائٹ پہلے یہ ہو گئی دوسری چادر پھر لیف سائید تو اساں ٹائٹ کر کے ڈالے آتا ہے پھر رائٹ سائید اور پھر لیف سائید اب آپ بتائیے یہ ہم نے تین چادریں ڈالی ہیں کیا کوئی گنجائش لگ رہی ہے کہ یہ کپڑا جو کسی طرح سے سیدھو ہے بلکل نہیں بلکل نہیں کیونکہ بہت ہی اچھی طرح سے کور ہو گیا اگر ہم عمل کرنا چاہیں اور جو سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا تو کرنا بہت آسان ہے تو ہم نے یہ ڈالے ہیں اب یہ باننا بھی ہمارے لئے آسان ہے کیونکہ ہم پہلے سے ہی رکھ چکے تھے اگر پہلے سے رکھنا بھول جائیں تو آپ کو ابھی ہاتھ ڈال کے رکھنا پڑے گا وہ بھی کر سکتے ہیں اگر بھول گیا تو کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اسے عام طور پہ فل گانٹ نہیں ہاف گانٹ یعنی لیس والی ڈیڑھ گانٹ اسے وہ ڈیڑھ گانٹ لگائی جاتی ہے اور یہاں سے اوپر اور نیچے نیچے تو آپ بان سکتے ہیں لیکن چہرہ کھلا چھوڑا جاتا ہے کچھ وقت کے لیے اس اعتبار سے کہ کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو آ کر کے دیکھ سکتا ہے اور کئی بار رشدار وغیرہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کوئی کوئی مہیت کا ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کا چہرہ کبھی کسی وجہ سے کالا پڑھ جاتا ہے اور لوگ اس میں اس مہیت کے تعلق سے کئی باتیں بولنا شروع کرتے ہیں شیخ ابن سیمین رحمہ اللہ نے اس بات کو روکا انہوں نے کہا کہ یہ کئی بار میڈیکل ریزنز کے ویعہ سے ہو سکتے ہیں بلٹ کی کلوٹنگ کے ویعہ سے ہو سکتے ہیں کوئی ایکسیڈنٹ انجری کے ویعہ سے ہو سکتا ہے کنیک کر کے اس کے بارے میں بدگوانی کریں یہ بلکل صحیح بات نہیں ہے اور شاید گئی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر چہرہ کور کر کے ڈھاپ کر کے رکھایا آتا ہے تو ہمارے یہ جو ایک رواج ہے نا ہر کوئی آ کر دیکھنا چاہتا ہے ضروری نہیں ہر کوئی دیکھے عام چیز یہ ہے کہ عام طور پر چہرہ کورڈ ہو اور کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں ہے جیسے کئی لوگ بولتے ہیں کہ ابھی چہرہ کھولیں گے پھر لائن دگا کر کے لوگ آتے ہیں ہاں جو دیکھنا چاہتے ہیں رشتدار ہے تو ہمیں شریعت میں اس کی بھی دلیل ملتی ہے اب وہ بقر رضی اللہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اوپن کیا انہوں نے ہم دیکھتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ ان کا انتقال ہوا تھا انہوں نے آ کر کے ان کا چہرہ کھول کر کے دیکھا کوئی دیکھنا چاہے تو کوئی حج نہیں ہاں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ نامحرم اگر اورتے ہیں تو ان کا چہرہ ان کے محرم جو دیکھ سکتے تھے جیتے جی وہی دیکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی نامحرم مرد آ کر کے ان کا چہرہ بلکل نہیں دیکھ سکتے ہیں تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے تو چہرہ ہم کب بند کریں گے جب لوگ دیکھ لیں تو دیکھنے کے بعد ہم بند کریں گے اب ایک چیز رہ گئی ہے جو میں نے بتایا تھا کہ تین بار اتر لگایا جائے گا آپ بتائیے ایک بار ہم نے اندر لگایا جسم پہ لگایا تو تیسری بار کہاں لگایا آتا ہے باہر سے تو باہر سے تیسری بار آپ اتر لگا لیں بس یہی یہ طریقہ چہرہ دیکھنے کے بعد ہم یہ بھی بند کر لیں اور یہ ہو گئی کفن کتنا آسان کوئی مشکل نہیں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں بہت سائی چیزیں چلتی ہیں مثال کے طور پر لوگ کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں سورة الفاتحہ اندر لکھتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے تختیاں یا کئیسے کپڑے کے ٹکڑے آتے ہیں جس کے اوپر شجرہ ہوتا ہے جس کے اوپر کئی بار درود لکھا ہوتا ہے کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ کسی شخصیت کا نام لکھا ہوتا ہے تو وہ لکھ کر کے اندر سینے پر لگایا جاتا ہے دالا جاتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اور حدیث میں کہیں پہ اس چیز کا ذکر نہیں ہے یہ لوگوں نے اپنے طور پر اپنی سوچ سے اپنی عقل سے بنایا ہے اجات کیا ہے کیونکہ اگر ہوتا تو قرآن حدیث میں یقینا ہوتا اور کیونکہ وہاں نہیں ہے تو پتہ چل جاتا ہے یہ نئی چیزیں بعد میں آئی ہیں کبھی کبھار لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کفن کو دھو کر آتے ہیں کہیں سے کہاں سے حج کرنے جاتے ہیں کفن ساتھ میں لے کر جاتے ہیں اور کہاں پہ دھو کر آتے ہیں زمزم کے پانی میں تو وہ زمزم کے پانی سے دھوی ہوئی کفن کے تعلق سے لوگوں میں یہ گمان ہے کہ وہ کفن میں اگر کسی کو لپیٹا جائے تو شاید بہت فائدہ ہوگا لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ فائدہ ہوگا تو ہمارے ایمان سے ہوگا ہمارے عمل سے ہوگا کسی طرح کی کفن کے اس طرح کی چادر سے نہیں ہوگا کچھ اور گلتیاں ہیں معاشرے میں جیسے مثال کے طور پر کبھی چھوٹے بچے کا انتقال ہو تو لوگوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ چھوٹے بچے کو ایسے کفن میں نہیں دالایاتا ہے اسے نئے کپڑے پہنا کر کے اس کے اندر کفن پہنانا چاہیے لیکن یہ بات کی کوئی دلیل نہیں ہے اسی طرح اگر دولہے کا انتقال ہو جائے شادی کے وقت پر اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے کچھ لوگ کعبے کی دیواروں پر مل کے لاتے ہیں کفن کی چادر کو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا تو صحابہ اکرام آپ اور مجھ سے بہت آگے ہوتے کیونکہ وہ تو نیکیوں میں ہم سے بہت آگے تھے چلیئے ہم ابھی آگے کے مسئلے دیکھیں گے کچھ خصوصی حالات کچھ سپیشل سرکمسٹینسز جس کے اندر یہ جو نارمل قائدہ ہے اس کے اندر فرق آتا ہے میں ان حالات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ یہ باتوں کو بھی انشاءاللہ یاد رکھیں سب سے پہلا حال یہ ہے کہ اگر کسی ماں کو پریگننسی میں مسکاریج ہو جائے اور مسکاریج کے اندر جو بی بی ہے جو پیدا نہیں ہوئی ہے وہ بی بی کا انتقال ہو وہ بی بی کے تعلق سے کیا کیا جائے گا تو ہم دیکھتے ہیں سکولرز بتاتے ہیں کہ اس کے اندر اگر چار مہینے سے کم کی بی بی ہے یا بابا ہے یا لڑکا ہے لڑکی ہے چار مہینے سے کم کی عمر ہے اس کی ماں کے پیٹ کے اندر والے چار عمر باہر والے نہیں چار مہینے سے کم ہے وہ بی بی یعنی کہ فیٹس کے فارم میں ہوگا وہ بی بی چار مہینے سے جب کم ہے تو اس کے لئے نہ گسل ہے نہ کفن ہے نہ جنازی کی نماز ہے اسے کسی بھی جگہ پر زمین میں دفن کر دیا ہے گا مطلب قبرستان لے جا کر کہ دفن کرنا ضروری نہیں ہے لیکن اگر چار مہینے سے زیادہ ہے حالانکہ عام طور پر شہروں میں تو قبرستان میں ہی دفن کیا جاتا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے چار مہینے سے اگر زیادہ کا بی بی ہے تو اسے گسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پہنا جائے گا جنازی کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لازم نہیں ہے پڑھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے قبرستان میں لے جا کر وہاں دفن کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسِبْتُ يُسَلِّ عَلَيْهِ جو سخت سخت مطلب جو مسکاریڈ فیٹس ہے جو فیٹس ہے جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس کے لئے نماز پڑھی جائے گی دوسری سیچویشن اگر کسی بچے کا انتقال ہو تو اسے بھی کسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پہنایا جائے گا اس کی جنازی کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لازم نہیں ہیں اس کی دلیل یہ ہے سنن نسائی کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انسار کا ایک بچہ لائے گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازی کی نماز پڑھی اور جنازی کی نماز پڑھنا فرض نہیں ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ ابراہیم جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے ان کا جب انتقال ہوا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے جنازی کی نماز نہیں پڑھی اس سے پتا چلا کہ لازم اور فرض نہیں ہے چھوٹے بچوں کے لیے اس قائدے میں ایک تیسرا فرق یہ ہے جب کسی کا حالت احرام میں انتقال ہو حالت احرام کے اندر جیسا کہ میں بتا چکا ہوں صرف دو چادریں ہوتی وہ بھی احرام کی چادریں ہی کفن ہوتی ہے وہ احرام کی چادروں میں ہی کفن آیا جائے گا لیکن اس کے اندر دو فرق ہے پہلا فرق یہ ہے کہ احرام کی چادروں میں سر نہیں ڈھاپا جاتا مطلب کہ جسم پوری طرح سے لپیٹا جاتا ہے اور سر اور چہرہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ احرام کے اندر بھی جو احرام سر پر نہیں لے سکتے سر کھلا رکھنا ہوتا ہے تو اسی طرح جب احرام میں کفن بھی پینایا جاتا ہے تو کفن میں صدر کو ڈھاپا نہیں جاتا دوسرا فرق یہ ہے کہ احرام کی چادر میں اتر نہیں لگایا جاتا ایک اور کیس جس میں نارمل قائدے سے فرق ہوتا ہے وہ ہے جب کوئی شخص میدان جنگ میں شہید ہو اس سچویشن کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے زخموں کے ساتھ ہی انہیں دفن کر دیا جائے اور ان کے لئے جنازی کے نماز بھی نہیں پڑی گئی انہیں غسل بھی نہیں دیا گیا شہید کے تعلق سے قائدہ یہ ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیایا تھا لیکن اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر کفن پہنایا جاتا ہے جیسے مصب بن عمیر کی مثال ہے یا جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ کی مثال ہے شہید کے لئے اس کے کپڑوں کے اوپر ہی چادر پہنا دی جاتی ہے اور جنازی کی نماز پڑھنا شہید کے لئے کمپلسری نہیں ہے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کے لئے جنازی کی نماز پڑھی اور اہود کے باقی شہیدوں میں ان کے لئے جنازی کی نماز نہیں بھی پڑھی تو دونوں پڑھنا اور نہیں پڑھنا دونوں ملتا ہے یعنی کہ فرض اور لازم نہیں ہے جیسے کہ نارمل لوگوں کے لئے نارمل لوگوں کے لئے فرض کفایہ ہے حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لیکن اس میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اسلام کے اندر شہید الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن ماتا فی تاؤن جو تاؤن سے مرتا ہے پلیک سے مرتا ہے فہوا شہید وہ شہید ہے ومن ماتا فی وطنی جو اپنے پیٹ کی بیماری سے مرتا ہے فہوا شہید وہ بھی شہید ہے تو ہم دیکھتے ہیں شہید کی الگ الگ قسمیں ہیں لیکن وہ جو باقی ساری قسمیں ہیں شہید کی ان کے اندر گسل بھی دیا جائے گا کفن بھی پہنائے جائے گا جنازی نماز بھی پڑھنا لازم اور فرض کفایہ ہے اور دفن بھی کیا جائے گا جیسے کہ نارمل لوگوں کے ساتھ کیا آیت ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر ہی اسی طرح عثمان رضی اللہ عنہ کا مرڈر ہوا تھا شہر کے اندر بھی وہ بھی شہید تھے علی رضی اللہ عنہ کا بھی ہوا تھا وہ بھی شہید تھے اور سب کے سب کی جنازے کی نماز پڑھیں گئی گسل دیا گیا کفن پہنایا گیا اس سے پتا چلا کہ یہ جو شہر والے لوگوں کے لیے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے جو لوگ مرتے ہیں ان کے لیے میدان جنگ والے شہید والا قائدہ نہیں اپلایا کیا ہے ایک آخری کیس ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایک فاسق شخص ہے جیسے مان لو مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس نے سوی سائٹ کیا ہے یا جیسے مثال کے طور پر کوئی گنہگار ہے کوئی غلط کام کرنے والا ہے گناہ کبیرہ کرنے والا شخص ہے مانا ہوا ہے ویسی چیزوں میں یا مثال کے طور پر کوئی ہے جس نے کرزہ چھوڑا ہے کرزے کے پیسے نہیں چھوڑا ہے اور وہ سال میں انتقال ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے کیسز میں جیسا کہ آپ حدیث میں دیکھ سکتے ہیں صحابہ کو کہا صلو اللہ صاحبکم تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز نہیں پڑھائی اس سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ کوئی ایسا شخص جس نے گناہ کے بڑے کام کیا ہے یا کوئی ایسا گناہ کا کام کیا ہے اس کا انتقال ہو اور امام صاحب بہت نیک صلی اللہ امام صاحب ہے وہ ان کی جنازی کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں لوگوں کے لئے عبرت نہیں ہوتی ہے لوگوں کے لئے عبرت کی بات یہ ہے کہ جو سب سے نیک صلی اللہ بہترین قسم کے لوگ ہیں وہ ان کی نماز نہیں پڑھائیں گے وہ ان کی نماز میں نہیں شریک ہوں گے باقی دوسرے لوگ ان کی نماز پڑھا لیں گے تو جو فرض تو ہے فرض کفایا جو پورا کیا جائے گا تو ہم نے کفن تو پہنا دیا جب لوگ آ کر چہرہ دیکھ لیں گے دیکھنے کے بعد یہ بند کر دیا جائے گا بند کر کے ہم اوپر بھی اسی طرح ایک رسی باندھیں گے جیسا ہم نے نیچے باندھیں ہیں یا درمیان میں باندھیں ہیں وہ دوری باندھ کر کے پھر ہم اگلی سٹیج کی طرف بڑھیں گے ایک وجہ جس وجہ سے بہت سارے لوگ جنازے کو گسل دینے سے دور رہتے ہیں وہ یہ وجہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میت کو گسل دینے کے بعد خود گسل لینا لازم ہو جاتا ہے اور اس مسئلے میں آپ دیکھیں گے تو ابو دعوت میں حدیث ہے جو صحیح سنت سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل المیت جو میت کو گسل دے فل یغتسل وہ خود گسل لے ومن حملہو فل یتودع اور جو میت کو اٹھائے جو اٹھانے والے ہوتے نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس تعلق سے علماء نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ مستحب کے طور پر ہے لازم اور فرض کے طور پر نہیں ہے مستحب کا مطلب کہ کریں تو ثواب ہے کریں تو اچھا ہے اور نہیں کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کی دلیل مستدرک حاکم کی ایک حدیث ہے جو صحیح سنت سے ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لائسہ علیکم فی قیتکم غسل تمہارے لئے اپنے میت کے غسل دینے کی وجہ سے تم پر غسل لازم نہیں ہے کیونکہ تمہارے میت نجس نہیں ہوتے مطلب میت جو ہوتے ہیں وہ ناپاک اور گندے اور نجس نہیں ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لئے یہی کافی ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو دھولو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وضاحت کر دی اس حدیث والی بات کو کہ اس حدیث کو پڑھ کر شاید کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ ہاں لازم ہے کیونکہ اس حدیث میں دیا ہے لیکن اس حدیث سے بات واضح ہو گئی کہ ہمارے جو میت ہوتے وہ نجس نہیں ہوتے وہ گندے ناپاک جیسے پشاپ پاکھانا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے اور یہ کافی ہے کہ ہم اپنا ہاتھ دھولیں اگر ہم ہاتھ دھولیتے ہیں وہ بھی کافی ہیں ہاں اگر کسی کے پاس موقع ہو تو وہ غسل لے لے یا جیسے ہی موقع مل جائے بعد میں تو وہ غسل لے لے نماز پڑھ سکتے ہیں سب کام کر سکتے ہیں آپ حالت جناوت میں نہیں ہو گئے میت کو غسل دینے کی وجہ سے اسی وجہ سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہمہ بتاتے ہیں کہ ہم میت کو غسل دینے کے بعد بعض لوگ غسل بعد میں لیتے اور بعض لوگ نہیں لیتے اس حدیث کو امام دارکتی نے جمع کیا ہے اور یہ حدیث بھی صحیح سنت سے ہے تو یہ مسئلہ اس تعلق سے تو واضح ہے لیکن ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ پروٹیکٹیو اس طرح کی چیزیں ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتیں کچن میں جب برطند ہوتی ہیں تو کئی بار ایک اپرن قسم کا ہوتا ہے تاکہ چھیٹے آتے ہیں تو چھیٹے اس کے اوپر آئے یا مان لیجئے کوئی رنگ کوٹ قسم کا ہو اور اگر وہ آپ پہنتے ہیں اس اعتبار سے کہ پانی کے چھیٹے تو اڑ جاتے ہیں اڑتے ہیں کبھی لباس پر آ جاتے ہیں تو اس کے اندر اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ایسا کچھ باندھ لوں گے تو کوئی حرج نہیں ہے یہ چیز کے اندر اختیار ہے یہ کوئی قرآن حدیث والا مسئلہ نہیں ہے اس چیز کے اندر ہم کر سکتے ہیں اگر جس طرح سے ہم نے گلوز پہنے ساتھ ساتھ میں اگر آپ اس طرح کا کوئی پہننا چاہتے ہیں اپرن یا رنگ کوٹ یا ایسا کوٹ یا ایسا کوئی چیز پہننا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر میرے بھائیوں بہنیں یہ چیز میں عبرتیں ہیں یہ چیز سیکھ رہے ہیں ہم یہ ایک علم بھی ہے اور یہ ایک عبرت بھی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جس دن ہم اپنی کفن میں جائیں نیک صالح عامال کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ اس حال میں جانے کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارے لئے مقبولیت رہے ہمارے لئے انام رہے کوئی سزا نہ رہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اس سیریز کو چاند نور اینڈ فیملی نے اپنی والدہ نور جہاں بیگم کے صدقے جاریہ کے لئے سپونسر کیا ہے آپ بھی ایسے ویڈیو یا سیریز کو سپونسر کرنے کے لئے کال کریں نائن فائیو ٹرپل ایٹ ٹرپل ایٹ ٹو سکس پر